دیکھو دیکھو لڑکی کا دماغ کسی بھی نئی چیز کے بارے میں خطرے کے طرف کی سوچتی ہے اس لئے وہ کسی بھی چیز کے لئے پہلے منع کرتی ہے بعد میں اس کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کے بعد ہی انہیں ٹھیک لگے تو وہ ہاں کہتی ہے لڑکی کا دماغ کسی بھی چیز کو شک کی نظر سے سوچتے ہیں وہ سوچتی ہے کہ اس سے آپ کے کیا فائدہ ہوگا سمجھ ایک طور پر لڑکی ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے وہ سمجھ کو الگ نظر سے دیکھتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں کیسے رہنا ہے وہ سمجھ کے سامنے اپنا نام بدنام نہیں کرنا چاہتے اس لئے کچھ بھی کرنے سے پہلے سرکشہ کا دھیان رکھتی ہے وہ پہلے سے ہی فائدے اور نقصان کا اندازہ لگا لیتی ہے آپ اگر لڑکی کو کچھ گھومانے لے جانا چاہتے ہو یا اپنے گھر پر بولانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے لڑکی آپ کے بہت اچھی دوست ہونی چاہیے آپ بھروسے کے لائک ہو یہ لڑکی کو یقین ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی کسی کے گھر جانے کے لیے یا اس سے ملنے کے لیے بہانے بنا رہی ہوتی ہے دوسری طرف آپ سے پبلک پلیس میں بھی ملنے کے لیے کتار رہی ہوتی ہے دیکھو لڑکی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ سماج کے سامنے آپ کی ایمیج کیا ہے کیا آپ کو سماج کے سامنے رہنا آتا ہے آپ لڑکی کو جہاں بھولا رہے ہو کیا وہ سرکشت ہوگا لڑکی کو کہیں بھولانے سے پہلے خود وہاں جا کر آؤ دیکھو کیا وہ جگہ سرکشت ہے وہاں پولیس تو نہیں آتی وہاں لوگ کیسے ہیں ان سب باتوں کا دھیان رکھو اور لڑکی کو یقین دلاؤ وہ جگہ بہت اچھی ہے وہاں کوئی پرولم نہیں ہوگی ہم وہاں مل سکتے ہیں یا آپ انہیں کہہ سکتے ہو میں دو دن پہلے ایک جگہ جا کر آیا ہوں بہت اچھے جگہ ہے چلو ہم وہی جا کر آئیں گے اس لڑکی کا دماغ سرکشت محسوس کرے گا کیونکہ لڑکی کو آپ پر بھرسا ہے اور آپ کو کس جگہ پر تو لڑکی انکار نہیں کر پائے گے اور ایک طریقہ ہے اگر لڑکی آپ سامنے خود کو سمجھدار اور ساتھ سے ثابت کر پائے تو لڑکی کے کہیں بھی کیسے بھی آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جائے گے لڑکی کو اگر اپنے گھر بلانا ہے تو ان کو ایسی چیزوں کے بارے میں بولو جو تم انہیں باہر لاکر نہیں دکھا سکتے جس کو دیکھنے کے لئے انہیں خود آپ کے گھر آنا پڑے یاد رکھنا کسی بھی چیز کے بارے میں بولنے سے پہلے تین باتوں کے بارے میں سوچنا پہلا انٹرٹینمنٹ دوسرا سسپنس تیسرا کنفیوزن یہ تین چیزیں لڑکیوں کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے آپ ان سے ٹائے سکتے ہو میری ایک سکریٹ کمرہ ہے بہت بہت سارے چیزیں ہیں انجر کرنے کے لئے یا انہیں بولو میں گھر میں ایک فش پانڈ ہے اور اسے پیاری سی گھول فش ہے یا بولو میں تمہیں بھوت پکڑنا سکتا ہوں یا آتما سے باتیں کرا سکتا ہوں یا انہیں بولو میں چکن بہت اچھا بناتا ہوں سب ہی کو ماں کے ہاتھ کرتا ہنا پسند ہوتا ہے اور میری ممی کو میرے ہاتھ کرتا ہنا پسند ہے موسیقی موسیقی